بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے اور امید ہے انشاءاللہ و تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں جی آج ہمارے ٹریڈیشنل کڑھائی ڈریسز ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور نیٹ سا کام بن گیا ہے دیکھنا شروع کرتے ہیں کورین جورجر سٹف ہے اور اس پہ آرک کا بنا ہوا ہے کام بہت ہی نیٹ اور خوبصورت سے رنگوں کا یہ دیکھیں باریک باریک سا ٹانکہ ہے اور بلیک کلر کی آؤٹ لائن ہے کنٹراس بھی ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا فرانٹ ہے کھلا دامن ہے اور خوبصورت کام کے ساتھ اس کی اب بیک دیکھ لیتے ہیں یہ بیک پہ پھول بنی ہوئے ہیں سارے بازو بھی جال والے ہوں گے اور یہ آپ کو میں قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ گریہ کلر آپ اس کا دیکھئے ایک بازو اس طرح سے اور پھر یہ دوسرا بازو ٹو بارڈر والا دپٹہ ہوگا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دپٹے کا بارڈر ہے چوڑا سا اس طرح سے یہاں تک کھلا اور یہ سارے دپٹہ ہم کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اسی ڈیزائن میں دو کلر کے کام بن کے آئے ہیں اور یہ سفید بھی ہیں بہت ہی خوبصورت سی میچنگ ہے کلر کی یہ دیکھیں بہت سٹیلیش خوبصورت کام سفید بھی اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سارا فرنٹ ہو گیا بیک کے پھول دیکھتے ہیں یہ بیک کے پھول ہیں اور یہ اس کے بازو ہیں اس طرح سے ایک بازو ہے جال والا اور پھر یہاں سے یہ دیکھیں یہ دوسرا بازو ہے جال والا اس کا فور سائیڈڈ بارڈر تو بٹہ ہوگا اس طرح سے یہ دیکھیں چاروں طرف چاروں طرف ایک جیسا بارڈر ہے کورین جارجٹ سٹف ہے یہ بھی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارا اس کا کام ہے ٹھیک ہے چلید یہ ہمارا ہوسٹ ڈیمانڈنگ ڈیزائن یہ دیکھیں یہ سورج مکھی کے پھول بنے ہوئی ہیں بلیک کلر کا سٹف ہے کورین جارجٹ سٹف ہے اور یہ وہی کمبینیشن ابھی تک اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ آ رہا ہے اور آپ سب کو مل رہا ہے اس طرح سے اس کا گلہ بنا ہوا ہے اور یہ سارے بیگ کے پھول ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ اس کے بازو ہیں اس طرح سے درمیان میں بھی بیل ہے سائیڈوں میں تین تین پھول ہیں ایک بازو ہے اور یہ دیکھیں اس کا دوپٹہ دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے سارا ہی دوپٹہ کاملہ ہے یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے سینٹر میں یہ چوڑا سا اس طرح سے چوڑی سی بیل چل رہی ہے بڑے بڑے پھولوں والی جو کہ دونوں طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ سارا بڑا دپٹا اور اس طرح سے نیٹ کامبالا ٹھیک ہے سوفٹ شیفون ہے یہاں سے گل سٹا ورک ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کے کلرز لگے ہوئے ہیں دامن کی بیل ہے میرر ورک بھی ساتھ ہے یہ ساری بھوٹیاں ہیں اور یہ اس کا اس طرح سے گلہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جیس کی بیک دیکھ لیتے ہیں بیک پہ ساری بھوٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اس کے بازو کے آگے یہ بیل بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اوپر بھوٹیاں ہیں اس طرح سے کھلا کپڑا ہے کسی بھی سائز کا ایزلی بن سکتا ہے اور اس کا بھوٹیاں دیکھیں گے پرلو پہ اس طرح سے تین گل بنے ہوئی ہیں دو اور یہ تین گل اور اس کے بعد سارے میں وہی بھوٹیاں ہیں جو کہ شرٹ میں بھی دلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گے یہ اس طرح سے یہ اس کا کلر دیکھئے آپ اس کا ٹھیک ہے اور یہ ریڈ کلر ہے یہ دیکھیں گے اس پہ اس طرح سے یہ ان رنگوں کا سورسہ کا سائیڈوں میں یہ سٹے بنے ہوئے ہیں گل بنے ہوئے ہیں سینٹر میں یہ دیکھیں گے یہ اس طرح سے یہ سارا اس کا اس طرح سے تین اس کے گل بنے ہوئی ہیں فرانٹ میں چلیں بیک دیکھ لیتے ہیں بیک پہ یہ سارے بھوٹیاں ہیں اور یہاں سے اس طرح سے بیک پہ موٹی فی بنا ہوا ہے اور یہ اس کے بازوں ہیں اس طرح سے ایک بازوں اور یہ اور یہ دوسرا بازوں پہ پٹہ دیکھتے ہیں فور سائیڈڈ بورڈر والا ہے اس طرح سے چاروں طرف ایک دیسہ اس طرح سے بورڈر ہے اور کورنر پہ یہ گل بنے ہوئے ہیں دوسرے کورنر پہ بھی اور پہ اس کو کھول لیتے ہیں کپڑا بھی لانگ لاسٹنگ ہے اور کام بھی ایسا ہی ہے سینٹر میں بھی ایک گل ہے یہ دیکھیں اور پھر دو گل اس طرح سے بھی پر اوپر ہیں سیم ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ گلے پہ اس طرح سے یہ کلرز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور سائیڈوں میں اس طرح سے سٹے بنے ہوئے ہیں اور پھر دامن میں تین گل اس طرح سے بنے ہوئے ہیں بہت ہی نیٹ سا کام ہے یہ بھی آر کا کام ہے بیک پہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں اور ایک گل بنا ہوا ہے یہ اس کے بازو ہیں کھلے بازو ہیں گرتہ سٹائل میں بھی آپ بنا سکتے ہیں یہاں سے دوسرا بازو ہے اور پھر یہ اس طرح سے اس کا دپٹہ ہے دپٹے پہ یہ لیکھیں ایک گل بنا ہوا ہے ساتھ میں چھوٹی بھوٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھیں کھولتے ہیں سینٹر میں گل ہے اور دو دو کورنرز پہ اس طرح سے ٹھیک ہے چلے جی ریشم کے ساتھ بنا ہوا کچھے کا کام آؤٹ لائن کے ساتھ یہ دیکھیں ریڈ کلر ہے سوف شیفون ہے اور بہت ہی نیٹ کام بنا ہوا ہے یہ سارا فرنٹ ہے اس طرح سے ٹھیک ہے بیک دیکھتے ہیں اس کی کھلا دامن ہے سوفٹ سا کپڑا ہے بلکم پیور جیسے اس کی لوک ہے جال والے بازو ہوں گے اس طرح سے یہ دیکھیں وہی نیٹنیس اور یہاں سے یہ دوسرا بازو فور سائیڈڈ بارڈر والا دپٹہ ہوگا اس طرح سے یہ دیکھیں چاروں طرف ایک جیسے سا بارڈر ہوگا اور یہ سائیڈ کا بارڈر ٹھیک ہے کھول لیتے ہیں یہاں سے لون پی ہیں ہمارے ٹریڈیشنل کام ہیں بٹ لون سٹف پہ ہیں کیونکہ سیزن آز کب یہاں گرمی کا ہی ہے یہ دیکھیں مسٹرڈ سا کلر ہے اور اس پہ یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سے کلرز لگے ہوئے ہیں میرر ورک ہے یہ دیکھیں نیٹ سا کام ہے سائیڈوں میں اس طرح سے سٹے بنے ہوئے ہیں اور نیچے یہ گل ہے اور یہ اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں اس طرح سے یہ دونوں سائیڈوں پہ تین تین اس طرح سے بنچ بنے ہوئے ہیں چلو میں آپ کو اس سائیڈ سے دکھاتی ہوں یہ ڈوپی سٹریس ہے ٹراؤزر کا کپرہ اس کے اندر ہوگا یہ دیکھیں جی یہ پہلے اس کام اس طرح سے گلہ دیکھتے ہیں اور پھر یہ گل ہے یہ دیکھیں اس کے رنگ دیکھیں اس کا نیٹ کام دیکھیں اور پھر یہ سارے پھول ہیں بیک دیکھ لیتے ہیں اس کی بازو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کے بازو ہیں بازو کہہ کہ اس طرح سے دو دو ٹرائنگل بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک اور خوبصورت کام اور ڈیفرینٹس آپ یہ دیکھیں یہ سارا میوی بلو کلر ہے ریشن کے دھاگے سے بنا ہوا ہے اور سارا ہاتھ کا کام ہے اور ساتھ میں زیرو سائز کا میرر ہے یہ دیکھیں بہت ہی سٹائلی سا پیٹرن ہے اس کا یہاں تک لونگ سا اس طرح سے گلہ آ رہا ہے اور دونوں سائیڈوں سے بھی دو بیلیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس طرح سے بکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹوپی سٹریس ہے یہ شرٹ کا دامن اور پھر اس طرح سے یہ اس کا سٹائل ہے سارے بیک دیکھتے ہیں اس کی یہ دیکھیں یہ بیک کے پھول ہیں سارے ٹھیک ہے اور یہ اس کے بازو ہے بازو کے آگے بھی اس سٹائل میں جس طرح سے فرنٹ میں بنا ہوا ہے یہ ایک بازو نیوی بلو کلر ہے اور اوپر شاکنگ پین کلر کا یہ کام ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہو گیا ٹھیک ہے ٹی پین کلر ہے اس پہ آر کا کام ہے شرٹ کا دامن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں خوبصورت سرم اور بہتیس نیٹ کام یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر میں اور پھر گلے کے ساتھ بھی اس طرح سے کام بنا ہوا ہے یہ سارے فرنٹ ہو گیا بیک کے پھول ہیں اور یہ اس کے بازو ہوں گے اس طرح سے بازو ہوں گے بازو کے آگے بیل ہے اوپر گل ہیں یہ دیکھیں گے کلر بھی دیکھئے آپ خوبصورت سر کلر ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر کا کپڑا ہے اس کے بعد گل احمد لون کی چادر آئی ہے بن کے یہ دیکھیں گے گل سٹا برک ہے اس پہ فور سائٹڈ ایک جیسا بورڈر ہے اور سینٹر میں ساری بوٹیاں ہیں یہ پہلے میں آپ کو اس کے کھلائی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں تک ساری اس کے کھلائی ہے اور اب ہم اس کی لمبائی دیکھیں گے بڑی جادر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تک تک کے لیے اللہ حافظ